آمیر کی موت کی ذمہ دار یہ عورت ہے ہماری تو صلاح ہو رہی تھی جس تقلیف میں جس ریپریشن میں وہ دنیا سے گئے ہیں وہ ایدان پرچی پیجر سے نہیں ہوئی ہماری صلاح ہو رہی تھی کار مہینے کے اندر ان کا پورا بینٹ خالی ہو جاتا ہے یہ سارے پروت بھی میرے پاس موجود ہیں اپنی بیڈے میں وائرز میسیج کیا تھا کہ امیر لینے کیلئے آ رہا ہوں اپنی بیوی کو ہماری تو صلاح ہو رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسے مجھے چھوڑ کے چلے چھوڑ دانیا ملک اور بشرا اقبال آمنے سامنے کسی صورت پوس مارٹم نہیں ہونے دوں گے بشرا اقبال نے صاف صاف کہہ دیا پوس مارٹم تو ہو کر رہے گا دانیا ملک بھی ڈٹ گئیں آمیر لیاقت حسین محروم تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے پیچھے نا ختم ہونے والے تنازات کو جنم دے گئے آمیر لیاقت کی ویڈیو لیک کا معاملہ اب ایف آئی ای سائبر کرائے میں پہنچ گیا ہے آمیر لیاقت کی صاحب کا بیوی اور بیٹی نے آمیر لیاقت کی موت کا ذمہ دار آمیر لیاقت کی تیسری بیوی دانیا ملک کو ٹھیراتے ہوئے اس کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ان کی والدہ صاحبہ اور دانیا صاحبہ خود یہ کہتی ہیں ہمیں آمیر سے صرف جو بوس چاہیے کھلا چاہیے ایک روپیا بھی نہیں چاہیے جیسے ہی آمیر کی ڈیس ہوتی ہے بہت ہی محبت کرنے والی ایک بیوی اپنے آپ کو شو کرتی ہیں اور کہتے ہیں مجھے بڑی تقریف ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز کب آمیر لیاقت کی ساس اور دانیا ملک کی ماں کراچی کی عدالت میں اپنے وکیل کے ہمرا پیش ہوئیں اور دانیا ملک کی جانب سے ایک درخواست دائر کی جس میں آمیر لیاقت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے فوس ماتم کرانے کو کہا گیا میڈیا سے رسمی باتشت کرتے ہوئے دانیا ملک کی ماں نے انکشاف کیا کہ آمیر لیاقت کو پچیس کروڑ کی رقم ملنے تھی جو وہ لینے اسلام آباد آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے آمیر لیاقت کی موت کی خبر سامنے آ گئی اسلام آباد سے یہ پیسے لینے کے لیے آئے تھے بائی روڈ لینے کے لیے آئے تھے فوس ماتم کرانے کی خبر سننے کے بعد بشرا اقبال بھی حرکت میں آئیں اور بیٹی کو لے کر ایف آئے کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا مرہوم آمیر لیاقت کے تیسری اہلیہ دانیا ملک ایک بار پھر منظر عام پر آ گئی آمیر لیاقت کے انتقال کے بعد دانیا ملک بہت دنوں سے سوشل میڈیا سے غائب تھی بشرا اقبال کے اعظامات کے جواب دیتے ہوئے دانیا ملک نے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک تفصیلی پوز شیئر کی اور اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے دانیا نے کہا بی بی جب نکاح ہوا تھا آپ جناب ساتھ تھیں اس کا موبائل ہڑپ کر اب جھوٹی اقفائیں پھیلا رہی ہیں آپ جاتے جاتے وہ ماف کر گئے تھے اور میرے پاس تو سب پروف ہیں کہ بچوں کے نام پر آپ بی بی نے کتنا لوٹا ہے انہیں بڑی ٹینشن ہے آپ کو ان کی عزت کی جب ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی تب آپ نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اب ہوش آ رہی ہے اب دولت نے اندھجو کیا ہوا ہے لالچی عورت مجھے صرف پوس مارٹم چاہیے میں صرف پوس مارٹم کروانا چاہتی ہوں اور مجھے حق ہے باقی کاروائی تو میں کروں گی بشرا بی بی بعد میں اس کی موت کی زیادہ ذمہ دار تو آپ خود ہیں اس کو بچوں سے جدا کیوں کیا طلاق آپ کو ہوئی تھی تو اپنے بچوں کو اٹیج کرتی آمیر کے ساتھ تو یہ نوبت نہ آتی دوسروں پہ تحمد لگانے سے پہلے اپنے اندر تو جھانک لو بی بی اس کے ساتھ ساتھ دانیا ملک نے یہ بھی کہا کہ پوس مارٹم ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ لازمی ہوگا سب کچھ سامنے آ جائے گا جب پوس مارٹم کی بات آئی تو یہ بشرا بی بی اور دعا بی بی دونوں سامنے آگئے میڈیا کی سپورٹ مانگنے ویسے جب آمیر فوت ہوئے تھے تب تو بشرا بی بی میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی اب تو بیٹی کو بھی لے آئی ہیں مطلب کچھ بھی ہے بی بی پوس مارٹم ڈیلے کرواتی جا رہی ہیں اور اب ہمیں دھمکیاں دلوا رہی ہیں کہ اگر اس پیشی پہ آئے تو جان سے جاؤ گے بڑی چلاک عورت ہے یہ خود اب میڈیا سے سپورٹ مانگ رہی ہے بیچاری بننے کی کوشش کر رہی ہے آخر میں دانیا ملک نے کہا کہ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون میرے خلاف ہے